بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان ایدہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ڈی آرسانی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں شرگار کرکر گراؤنڈ میں موجود ہوں میرے کب میں آیا میں چل رہا ہے دربانڈ دولفن کا اور شراز بیٹالین کا میرے ساتھ اپرٹنول کے کیپٹن ہے میں ان سے پوچھوں گا کہ اس لیگ کے بارے میں کہ یہ آپ کی ٹیم تو میچ جی چکی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے جی جی سلام علیکم سر الحمدللہ سی فائنل تو ہم جیت گئے ہیں ابھی فائنل پر نظر ہیں دیکھتے ہیں ابھی ہمارے سامنے کون آتے دونوں ٹیمیں اچھی ہیں جو بھی سائیڈ انشاءاللہ آئے گی کسی ٹیم سے در خطرہ نہیں ہے جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا آپ عبید کی باولنگ دیکھئے کس طرح کی باولنگ رہا رہے ہیں عبید اچھے باولر ہیں اور حال جو شراز بیٹالین کے باولنگ ٹیم بھی اچھی ہے دربانڈ کی ٹیم بھی اچھی ہے لیک لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم بھی بہت اچھی ہے کس کے لیے دل دل میں کس کے لیے دوا کر رہے ہیں کون سی ٹیم جیتے بہت جو اچھا میں تو یہی کیوں کا جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے ہیں وہ تو اچھا کھیلے گا جیتے گا لیکن آپ کیا کہیں گے آپ کو سامنا کس کے ساتھ ہو میں تو چاروں کے دربانڈ کے ساتھ ہوں بہت شکریہ جی ان کی رائے آپ نے جانی ابھی دوستوں کے ساتھ چل کے آگے بات کرتے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں کمیٹری ب شرکہ سپر لیگ میں موجود ہوں میرے ساتھ کائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہ جی بیٹھے ہوئے میں انشاءاللہ شاہ جی آپ تھوڑا سا اٹھ جائیں اب تھوڑا سا ہمیں موقع دیں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ آپ کی لیگ کس طرح جا رہی تھی شاہ جی ابھی بڑا میچ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ ڈی آرسانی صاحب بڑا میچ ہے پہلے اننگ ہو چکی ہے ایٹی سیون کا ٹوٹل ہے ٹارگٹ ہے ایٹی سیون اور پہلے ہی اور میں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا سوہل کی شکل میں دربن کو تو ابھی پہلے اور کا کھیل جاری ہے بہت شکریہ جی مجھے یہ بتائیں کہ اچھے پلیئر آئے تھے یا یا کہ اپنے مقامی پلیئر تھے تاثیل ہوگی یعنی کہ اگرور تناول جتنا بھی کوڈ ہے یہ تاثیل ہوگی لیول پہ تو چوبیس ٹیم تھی دو سو چونسٹھ پلیئر تھے تو جو باہر رہتے ہیں پنڈی میں لاور میں یا کراچی انہوں نے بھی سیونڈ کو جوائ لیگ کے نام سے یہ ایونٹ ہے جس کا باقیدہ سپر فور راؤنٹ ابھی کنٹینی ہوئے اس کے بعد انشاءاللہ آج کی ڈیٹ میں بعد نمازی جمعہ فائنل میچ ہوگا بہت شکریہ جی کائی صاحب ہمیں ٹائم دیں گے جی شفیق رحمان عورف شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں بال اور دیکھیں گے یہاں پہ کیج لینے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن نہیں کیج ڈراب کر چکے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ درباند کا گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہے اس کا ویو کیسا ہے اور یہاں شرگر کے گراؤنڈ کا ویو کیسا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو شرگر آنے کا تو میں نے درباند کا بھی گراؤنڈ دیکھا اور یہ شرگر کا بھی ماشاءاللہ ہمارے تنول کے اندر یہ دو اچھے گراؤنڈ ہیں لیکن ان کے لیے کچھ تھوڑا گراؤنڈ کے لیے کچھ معاملات اسم ہونا چاہیے کہ تاکہ بڑا گراؤنڈ بنے جس میں یہ تمام لڑکے کرکٹ کھیلے ہیں وہاں بھی جو چھوٹے لڑکے آ رہے ہیں سکور سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر میں کافی کرکٹ دیکھ رہا ہوں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کافی میرے حیال میں گراؤنڈ اچھو ہونا چاہیے جس میں یہ معاملہ ہمارے لیے کسی ہونا چاہیے تو آپ کی جو اس وقت گراؤنڈ کے جتنے بھی انتظامات ہیں اختیارات ہیں آپ کی جولی میں پڑے ہوئے آپ نے فریض صاحب سے بات کی کہ چھرگر کے لیے اپنا گھر ہے تو آپ نے گھر کے لیے کم ایک بیترین گراؤنڈ بنائیں جی ڈاکٹر صاحب میں نے اس دن بھی ایک آسف نیز کو پر اپنی ویڈیو وارل کی تھی اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ میں ایم پی اے اور امینی صاحب کرتا ہوں کہ کم از کم یہ تنور اگرار کے اندر کوئی بڑا گراؤنڈ ہونا چاہیے جس میں یہ لڑکے کرگر کھیلیں اور آگے نکلیں بہت شکریہ جی شفیق بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا انشاءاللہ ناظرین آگے جل کے اور بندوں سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کمنٹیٹر موجود ہیں نومان نومی ان سے بات کریں گے اوارحال پورے ٹورنمنٹ کی نومی مجھے یہ بتائیں کہ ٹورنمنٹ کیسا تھا ٹورنمنٹ تو بڑا زبردست گزرائے چوویس ٹیمیں تھیں پوری تسیلوگی سے ٹیموں نے یہاں پہ شرکت کی اور تمام شکین کرکٹ نے انجوائی کیا لائیو ٹرسمیشن بھی چل رہی تھی ہر طرح سے ان کو ایک اچھا ٹورنمنٹ دیکھنے کو ملا اور جو آج کا جو فائنل گرینڈ فائنل کھیلا جائے گا جمعہ کے بعد دو بجے ان میں بھی مزید جو تماشی آئیں گے ان کو بھی مزید اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملیں گے بہت شکریہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ایک اور شاکین کرکٹ اس وقت موجود ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہاں سے آئے ہیں اور کرکٹ سے لطف اندوز ہو رہے یا نہیں بالکل ہو رہے ہیں ہم لوگ کرکٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ہم شہراز بیٹالی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم آئے ہیں نیل بٹلے سے نیل بٹلا یہ جتنے بھی دوست ہیں ان سے یہ امید رکھوں گا کہ دونوں ٹیموں کو سپورٹ کریں میں بھی تو سپورٹ کر رہا ہوں شراز بیٹالی ان کو دل سے اگر وہ آج جیس جاتی ہے تو مجھے برپور خوشی ہوگی ناظرین ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہیں شہرگار سپر لیک اس وقت جاری ہے تو ہمارے ساتھ کچھ یہاں میں تماشا ہی موجود ہیں پہلے ان سے پوچھوں گا کہ اپنا طرف کروائیں اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کرکٹ سے کتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگری سے آیا ہوں تو بتائیں جی کرکٹ سے کتنے لطف اندوز ہو رہے ہیں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ ہو رہا ہے بہت اچھا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے سپیشلی ہمارے اگرور تناول میں تو گراؤنڈز ہی نہیں ہیں یہ ایک محدود سی جگہ ہے اس میں تود سی جگہ پہ انہوں نے جو ہے نا اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ارینج کیا ہوا ہے اور اس میں سپیشلی جو سب سے بڑا کنٹریبیشن ہے وہ ہے شیراز بھائی کا جنہوں نے مطلب ہے اس کو سپانسر کیا ہوا ہے اور سپانسر کیا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں شیراز بٹالین کو یا دربند کو نہیں میں تو شیراز بٹالین کو سپورٹ کر رہا ہوں میں ریزنڈی تین سال اوہرحال دیکھیں کہ کرکٹ کس طرح کی ہو رہی ہے آپ کی ٹیم انشاءاللہ فائنل جی جائے گی دیکھیں جی یہ کرکٹ ہے کرکٹ میں کچھ نہیں کہا جاتا سکتا ابھی فیلال جو شیراز بٹالین نے سکور کیا ہے اس سکور میں تقریباً پچیس سے تیس رنس کا ڈیفرنس آ رہا ہے وہ ڈیفرنس ان کے پاس جو اختشام سلطان ہو گیا عبید ہو گیا یہ بولرز دو تین بولرز ہیں اچھے ہیں اگر وہ اس ڈیفرنس کو کور کر جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ شیراز بٹالین سمی فائنل جیت جائے گی سمی فائنل کے بعد آگے جو فائنل ہے فائنل میں چونکہ یہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے سے یوسٹو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کی ویکنس کا پتہ ہے درباند کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ لڑکے پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ان کی اب وہ جو کمزوری ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا بہت شکریہ جی بہت شکریہ ناظرین ابھی گراؤنڈ میں موجود ہیں کچھ دو سو اور مل گئے ہیں جو تمہاری شاہی ہیں ان سے پوچھوں گے کہ اس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آج کرکٹ کے والے میں بات ہوگی اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا اور کیا کرتے ہیں آپ وہر علیکم اسلام میرا نام توسیف ہے تو ابھی بتائیں کہ آپ کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہیں کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں بیسکلی یہ جو شراز بٹاڑی نے یہ ہمارے علاقے کی ٹیم ہے لیکن ہم دری دور پر سپورٹ کر رہے ہیں دربانڈ ڈالفن کو اس وقت دربانڈ ڈالفن کو سپورٹ کرنے کی کوئی خاص وجہ بس دل ملے ہوئے سے جی کیسے کی ایک شخص کا نام لیں گے جس کا بہت زیادہ دل ملا ہوا ہے اوبرال تو ہم جانتے کسی نہیں بس دربانڈ ہمارا اپنا علاقہ ہے بس تو اسے سپورٹ کریں جی بہت شکریہ جی آپ نے اپنے دل کی جو رائے تھی بتا دی یہ تھے ڈالفن کے سپورٹر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائیو کورج والے میرے پاس موجود ہیں ان کا نام راشد ہے میرے ساتھ کمیٹری بھی کی تھی ابھی ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی لائیو کورج پہ آپ کے ساتھ کتنے ویو کتنے ویور جڑے ہوئے ہیں کتنے لائیو آپ کے میچ کو دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جی ڈاؤٹ صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے تو جناب میں اس وقت آصف نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ لائیو کورج جو چلا رہا ہوں تو میرے پاس ابھی تو ویورز شروع میں کم ہے لیکن اب جڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ تو یقینا یہ آج کا جو دوسرا بڑا مقابلہ ہے پہلا مقابلہ جو ہے ہم نے یہاں پہ وٹنس کیا اور ہم خود بھی گیم کا حصہ تھے تو ہماری ٹیم اپر تناول نے پہلا جو میچ ہے وہ ون کی آپ دوسرا مقابلہ جاری ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی ٹیم جو ہے یہ مقابلہ اپنے نام کرتی ہے بہت شکریہ راشد آپ اپنا رواد تفسرہ جاری رکھیں لائیو کورج دکھا رہے ہیں تاکہ جتنے بھی اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ آپ اس کرکٹ سے محضوز ہو سکیں آگے چل کے میں اور بات کرنے کی کوشش ہوں گا میرے ساتھ شمروز بھائی بھی ہیں شمروز بھائی دے خورا شاہ جی اسلام علیکم سنگر جی شمروز بھائی خیر خیر دے جی الحمدللہ تا سو دیرہ میرے بانی جی تا سو رال ہے اور دمنا دموں گاٹی وینڈ لرال ہے تا سو چار چاندو لگاو جنہ تا سو دیرہ میرے بانی دمنا لرین ہے تا سو مدہ تکلیف ہوگا جی دا زمان مینہ دے ستا سو مینہ دے محبت دے دلتا رالوں میں انشاءاللہ دا سے دے دا سو وایا کہ ستا سو دا شراز بٹالین دا فائنل دو رسی نو خطیم دے جی دوڑا خطیم ہونا دی مو خدا نہیں ہو جنہا مو خدا رجی مو کم مٹا ہے والے مو خجی کم خطیم دے اگر ڈیزر رکیج فائنل نو آقا فائنل تدبہ کر دی ڈیرہ میرے بانی جی شمروز بھائی دے خورا چاہ جدار جی زمان ویور تعلیقوں نے لا سو لہوا ہے اس کو لائک کریں اس کے ڈاکٹر صاحب کے پیج کو لائک کریں شیئر کریں اور جتنے بھی زیادہ ہوں گے وہ ہمیں خوشی ہوگی اس چیز کی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو دوست کھڑے ہوئے ہیں یہ بنگش ٹیم کے کیپٹن ہیں ان سے میں بات کروں گا اورحال میری پشتو تو اتنی ہیں لیکن جو پشتو آتی ہے اس کے ذریعے میں آپ لوگوں تک اس کی آواز پہنچانا چاہوں گا اسلام علیکم رورہ سنگھے جی تاسو اپل ٹیم نوم ہویا تاسو کمزئی جی مونگ دادو ستالک بنگش ٹیم سے بنگش ہلے وانجی اور اسی میکوائٹر فائنل کے راوشی ہوں جی خاہ جی اس طرح سو میچ گورے جی جی مونگ کتولا راگا جوڑے زیادہ سمیچ در باندہ ہو دے شیراج بیٹیالین اس طرح سپورٹ کمزائی کی کم ٹیم تا دید مونگ میمان ٹیم سر دے جی در باندہ در باندہ جی خاہ جی ڈیرہ میرمانی جی ڈیرہ میرمانی رورہ ناظرین ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں شرگر سپر لیگ میں انہوں نے اپنی ٹیم تا دوائی تھی اس سے پہلوں گے یہ شرکتن تھے اور یہ ان کا اور حال تورنمنٹ کے بارے میں کیا رہا ہے اسلام علیکم نام کیا جی تو کون سٹنگی کیسے ہیں تو کون سٹنگی کیسے ہیں تو وہ ہماری تورنمنٹ میں اینہی آؤٹ ہو گئی ہے تو کیا آپ کو کیسا یہ اب پورا اپنے ناظرین روح روان جو اس ٹرنمنٹ کے ایسے شخص جن کو درباند والے بھی جانتے ہیں اور اپنا شرگر والے بھی جانتے ہیں اور میں بھی بازات خود ان کو جانتا ہوں اخلاق کے لحاظ سے بات کروں تو بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں اور کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور تمام جو سپورٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے والے شراز بٹالین میرے ساتھ موجود ہیں میں تو اپنے ناظرین سے یہ دعا کروں گا کہ آپ ان کے لئے دعا کریں آج کال ان کی صحیت اچھی نہیں ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ یہ دعا کریں اللہ پاک ان کو جلد جلد صحیت عطا فرما شراز بٹالین سے گزارش کروں گا کہ میرے کیمرے کی طرف دیکھ کے تھوڑا سا ہاتھ ہلا دیں تاکہ دیکھنے سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ شراز بٹالین ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت شکریہ جی ناظرین آج کی ویڈیو یہاں تاکی تھی اور حال تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا یہ ویڈیو احسان ہے در یوٹیوب اپلوڈ ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا